اچھا اب دیکھئے دماغ میں ایک چیز اور بھی آتی ہے لوگوں کے وہ یہ آتی ہے کہ شاید اس سے مراد ہے کہ جو سے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ عید منانے سے مراد ہے کہ بہت حلہ گلہ ہو رہا ہے اور ورائیٹی پروگرامز ہو رہے ہیں اور بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور تعلیہ پیٹی جا رہی ہیں اور فسق و فجور کا محول ہے جو دماغ میں ان لوگوں کے جبکہ عید کا اصلہ نہیں مفہومی نہیں ہے عید کے ماہ اگر آپ عید کے عامال شبیعید کے عامال دیکھیں روز عید کے عامال دیکھیں وہی عبادتیں ہیں وہی ہیں بہت ہوا تو اپنے آپ کو خوشبو لگا لو اچھے کپڑے پہنو اور اپنے رشتدانوں سے ملنے کے لیے جاؤ اور ان کے ساتھ مثلا کھانا پینہ کچھ کر لو یعنی اس کے اندر تو دیکھا جائے تو وہ فسق و حجور کا وہ ہے بھی نہیں جبھی امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے عید کے دن اپنے اصحاب کی طرح رخ کر کے فرمایا تھا جو عید کے دن کھیل تماشے مصروف تھے کہ لوگ تو امام نے اپنے اصحاب کی طرح رخ کر کے فرمایا کہ خدا نے ماہ رمضان کو اپنے بندوں کے لیے مقابلے کا دن قرار دیا تاکہ خدا کی اطاعت کرنے کے ذریعے رضا الائی کی طرف ایک دوسرے سبقت لے جائیں ایک گروہ آگے نکل کے مقابلہ جیت جاتا ہے ایک گروہ پیچھے رہ کے ہار جاتا ہے پس آج جبکہ نیکی کرنے والے جزا پاتے ہیں کوتا ہی کرنے والے ناکام ہوتے ہیں ایک ایسے دن مجھے اس کھیل تماشے میں مصروف لوگوں کی ہنسی پر تاجب ہوتا ہے خدا کی قسم اگر پردہ اٹھ جائے تو نیکی کرنے والے اپنے ایک کاموں مشغول ہوں گے جبکہ بدکار اپنی بدکاری میں گریفتار ہوں گے یعنی امام نے اس دن بھی لہو لائب کے اندر گریفتار ہونے کو منع کیا ہے یہ قطع نظر اس بات کے یعنی کہ اس دن غم کا دن ہے نہیں ہے یعنی خوشی بھی اگر مانائی جا رہی ہے تو لہو لائب فسق و فجور گانے بجانے دانس اور ٹی وی پر جس انداز کے پروگرام جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں فسق و فجور سے بھرپور یعنی وہی اداکار ہیں اور اداکار جس سے پہلے جو ہے وہ اسلام کا دم بھر رہے تھے وہ بالکل اس کے بالکل برخراف اگلے دن ہی ایک انقلاب نمع ہو جاتا اور ایک دوسری شکل میں نظر آ رہے ہوتی ہیں تو بہرحال اس دن کو اس طور پر تو یہ ہے ہی نہیں کہ لوگوں کو منع کیے جائے کہ بھئی اس دن خوشی نہ منع خوشی کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ان لوگوں نے اپنے دماغ میں سمجھا ہوا ہے جس کی وجہ سے منع کرتے ہیں اور امام علی رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ یوم فطر کو یوم عید اس لیے قرار دیا گئے کہ اس میں مسلمانوں کو اجتماع ہوتا ہے وہ مجتمع ہوتے ہیں خوشی کے خوشنودی کے لیے نکلتے ہیں اللہ نے جو ان پر احسان کیا اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس لیے یہ یوم عید یوم اجتماع یوم فطر یوم زکاة یوم رغبت اور یوم تذرو تو یہ خود امام نے اس کو یوم عید قرار دیا ہے اور امام رضا علیہ السلام امام حسین کی شہادت کے بعد کتنے طویل عرصے بعد آئیں تو اگر اس کے بعد کوئی عید ہی نہ ہوتی تو امام کیوں کہتے کہ یہ یوم عید اس وجہ سے قرار دیا گیا ہے اور امیر المومن یہ بھی فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ عید اصل میں فقط اس کی ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا اور نماز کی قدردانی کی ہو اور دن کوئی بھی ہو جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وہی روز عید ہے تو اس لحاظ سے تو مخصوص عیدے بھی نہیں رہی ہر وہ دن بھی عید کا دن قرار پا جائے گا جس دن کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو یہ تو اور زیادہ عام ہو گئی اور کتنی مشہور ترین یہ والی حدیث ہے اس میں امام نے ہر روز روز عید قرار دیا ہر وہ دن خوشی کا دن ہے اور یہ بھی فرمایا کہ عید کا دن اس کے لئے نہیں ہے جس نے جدید لباس پہنا بلکہ حقیقت اس کے لئے جس نے آج کے دن اپنے آپ کو خدا کے عذاب و غضب سے بچا لیا جب یہ اللہ مقبال کا شعر بھی لکھا ہے نیچے پیامِ عیش و مسررت ہمیں سناتا ہے ہلالِ عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے